بسم اللہ الرحمن الرحیم دمے میں پمپ کا استعمال اس پہ بات کرنا میں نے سوچا عام عوام کے لیے کچھ اہمیت کا حامل اس لحاظ سے کیونکہ اکثر ہی دکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز، عموماً پرائیمری کیئر فیزیشنز کبھی کبار لوگوں کو انفیکشن کے ساتھ ہلکی سی سانس میں کچھ سیٹی والی چیز بج رہی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ انہیلر دے دیتے ہیں جو پھر فیوچر میں یہ لوگ اپنے ساتھ ایک انہیلر ہمیشہ رکھتے ہیں جب بھی ان کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایون کبھی کبار وہ سانس کا مسئلہ دل کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ انہیلر لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی پرائیمری کیئر ڈاکٹر جو پراپر ٹیسٹوں کے بغیر انہیلر تجویز کرے تو ہمیشہ کسی اچھے پلمنالوجسٹ سانس کے راکٹر کو دکھا دیں کنفرم کر دیں کہ آپ کو واقعی پکا پکا دمہ ہو گیا ہے اور اگر واقعی پکا پکا دمہ ہو گیا ہے تو پھر ہمیشہ جو پلمنالوجسٹ ہے وہ آپ کو انہیلر ایک ترتیب سے ایڈوائز کرتا ہے ان انہیلر کی قسمیں اس انداز سے ہیں کہ اس میں کچھ انہیلر ہی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی سانس جب ایک دم سے بگڑتی ہے تو اس میں فوری ریلیو دیتے ہیں وہ شارٹ ایکٹنگ برانکو ڈائی لیٹر کہلاتے ہیں نالیوں کو جلدی ایکٹ کر کے کھول دینا پھر اس میں کچھ انہیلرز میں اس قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں جن کا براہ راست علام دو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ دوائیاں صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کو کتنا فریقوینٹلی دمے کے اٹیک ہو رہے ہیں اگر بار بار ہو رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے پھر ایک ایسی دوائی لی جاتی ہے انہیل فارم میں جو دمے کے اٹیک آنے کو روک دیتی ہیں تو پھر ہر دمے کا مریض جو خود مریض ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا وہ کونسا انہیلر ہے جو فوری ریلیو دینے والا ہے وہ کونسا انہیلر ہے جو لانگ ٹرم پرونشن یا دورس اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اٹیک آنے نہ پائے تو اس لحاظ سے اور تیسری بات اس لحاظ سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے انہیلرز میں تاکہ آپ وہ والا اسی انداز سے یوز کریں تیسری بات بڑی امپورٹن ہے کہ انہیلر کو صحیح طور پہ لینا اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ انہیلر خیر آپ تو بڑے ایڈوانس انہیلر آئے میں ہیں جس سے وہ سانس میں سانس کی ٹائمنگ کے لحاظ سے فیپڑوں کی نالی تک لے جانے میں آسانی بنتی ہے لیکن بہت سے لوگ بس صرف انہیلر موہ میں دوائے یہ نہیں جانی ہے یہ دوائے ایکچولی انہیل انہیلر ہوتا ہے یہی ہے کہ سانس جس دورہ آپ اندر لے رہے ہیں اسی وقت وہ پریس کرتے ہیں اور سانس کو پھر اندر بلکل لے جا کے فیپڑوں کی نالیوں تک اس دوائے کو پہنچانا ہوتا ہے اس کا اوبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ یہ دوائے جسم میں دینے کے بجائے دائریکٹ فیپڑوں کی نالیوں تک پہنچا دیتا ہے تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم تین باتیں بتا رہے ہیں انہیلر لینے اسی صورت میں مستقل بنیادوں پر جب آپ کو واقعی دمہ ہے تو اگر کسی نے تجویز کیا تو اچھے پلملوجس کو دکھا کے کنفرم کرائیں دمہ ہے پھر انہیلر کی قسمیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کا انہیلر کونسا ہے ایسا ہے جو خوری دوائر ریلیف کرتا ہے خوری علامتیں ریلیف کرتا ہے کونسا ہے جو مستقل بنیادوں پر آپ کو پرونٹ کروائے گا اور تیسی بات انہیلر کو لینے کا طریقہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے آنا چاہیے جزاکاللہ بہت بہت سلوہ